چوئی صاحب مجھے کوئی دوہزار ساتھ آٹھ میں موقع ملا باہر میں پڑھنے گیا لینڈر میں ایک سال رہا وہاں پہ ہم نے کمیونیوکیشن سٹریٹیجی جنرلزم اور یہ ساری چیزیں پڑھی وہاں پہ ایک جو لائن تھی وہ مجھے بڑی زبردست لگی وہ لائن یہ تھی کہ جنرلزم تھرائیفز اینڈ کرائیسز کہ جب کرائیسز ہوتا ہے بہت زیادہ ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جنرلزم جو ہے صحافتہ ظاہرہ خبریں نکلتی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جسے آج کل آپ دیروں کی تعداد کے اندر آپ کو سیاسے سے خبریں مل رہی ہیں آپ کو مشہد کی خبریں مل رہی ہیں باقی جو آپ کو بتا ملک کے اندر معاملات چل رہے ہیں قانون سازی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر بڑی ہیپننگ ہے ہائی کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں تو لڈ is happening اور we are having a field as a journalism ہے نا تو i am just loving the situation اب یہ بھی خبر آئی ہے آپ نے وہ پڑھ لی ہوگی ٹویٹ ہی آیا ہے امید تو یہ کر رہے تھے کیونکہ سارے دن کا ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا ایک بڑی کرسی لگا دی گئی ہے اسلامباد پریس کلپ کے اندر کہ وہاں پہ آج ایک اہم رہنمہ جو ہیں وہ آ کے تقریر کریں گے اور پریس کانفرنس کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اور وہ اپنا لائے عمل بتائیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے محترم دوست اور ہمارے بھی دوست ہی ہیں اس میں کوئی شیک نہیں ہے وہ ہمیشہ بڑے پیار و عزت سے ہمیں تقریم سے ہمیں ملتے ہیں چودری فواد حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خبر بھی سن لی ہوگی پڑھ بھی لی ہوگی dysfunction by virgin alles سفواد حسین صاحب یہ لکھتے ہیں کہ reference to my earlier statement where i unequivocally condemned ninth my incidents i have decided to take a break from politics therefore i have resigned from party position and parting ways uh... from imran khan unequivocally ناظرین یہ انگریزی کا بڑا زبردست ہے ma favorite word ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نائنٹھ میرک کا انسیڈنٹ ہے جو انسیڈنٹ ہوئے پورے ملک کے اندر اس کو میں کرنم کرتا ہوں ہم سب نے کرنم کیا پورے ملک کے اندر ظاہر ایک افسوسناک یہ وہ دن تھا داگ بے تھا جو واقعات ہوئے اور جس طرح کی سمبلز کے اوپر خاص طور پر لاہور کے اندر کورکمانڈر ہوس کے اوپر جس طرح حملہ کیا گیا یہاں پہ جی ایس کیو کے سامنے جس طرح مظاہرے ہوئے وہاں پہ لوگوں نے وہ اندر گئے پتھر ہمارے وہ ساری چیزیں ناظرین آپ کے سامنے ہیں ملک کے طول و ارز کے اندر پشاور کے اندر جو واقعات ہوئے وہ تو سب کچھ ہم نے دیکھا اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پچھلے دنوں جب میں نے دیکھا تھا چوئی صاحب کہ فاظ چوئی صاحب جب وہ نکلے تھے نا اپنی اس وہ اپنی گاڑی سے نکل کے انہوں نے دور لگائی تھی تو میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ اے دور جیڑی ہے صرف تھوڑی دیر تک نہیں رکنی شاید دور لمبی ہو جائے ہونا ہی تو لگتا ہے وہ لمبی میرے خواہد میں کسی جو ماراثن کے موڑ میں ہیں تو اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے چوئی صاحب یہ تو ایک آپ پچھلے ہفتے سے لگ رہا ہے اور بڑی دیر سے نو اپریل کے بعد بہت سارے لوگوں کے خواہش تھی آہ سیاسی مخالف جو ہے امران خان کے اور پی ٹی آئی کے کہ جی ان کی پارٹی کو تتر بتر کر دیں گے ان کے بندے چھوڑ جائیں گے ان کا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور ایک ان کو سیاسی آرکیٹیکٹ ملا ہوا ہے فیصل وارڈا تو کبھی وہ لاہور سے خان صاحب کے لیے جیپنیز وہ جو کچھا کھانا وہ لے کے جا رہے ہوتے تھے کبھی اب ان کو ادھر سوائے خرابیوں کے نظر کچھ نہیں آتا تو آرے کو رائٹ ہے تو یہ فارچوزی تو ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑا ان کا مقام ہے اور انہوں نے محنت زانت سے جگہ بنائی ہے تو کوئی ایسی وجوہات ہو گئی ہے کہ اچھا مازد میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بلکل نہیں میں جملہ مکمل کر رہا ہوں جی جی پلیز 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 گو ایڈ تو کوئی ایسی دباؤ آگیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر رہے تو we wish him well اب جدر بات آگئی ہے کہ امران خان اور پی ٹی آئی ختم ہو جائیں گے ان لوگوں کے جانے سے یا ان جیسے لوگوں سے چھوڑ جانے سے یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے آج انہوں نے ادھر خان کے گھر کے ادھر پانچ کلومیٹر تک وہاں کئی چیزیں بند کرا دی ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں پر مسئلہ چوہ صاحب یہ ہے میں بلکل ایسی بات نہیں کر رہا میں تو یہ ارض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کم از کم یہ جو ایک تنقید کی جاری ہے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رانواؤں کی طرف سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جائز تنقید ہے کہ ان پارٹیز کے اوپر بھی مشکل وقت آیا ٹھیک ٹاک مشکل وقت آیا آپ کو پتہ جنرم مشرف کے زمانے میں اس کے اسے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کتاری ہے لیکن آپ کے اوپر مشکل پڑتی ہے تو مشکل کا پھر آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اقتدار کے اندر ظاہر ہے آپ رہے فینڈل منسٹر رہے اور جب اقتدار کی رہ داریوں کے اندر آپ کو آنا جانا آپ کا گزر ہوتا ہے تو پھر یہ تو آپ کو ایک ٹریڈ آف ہوتا ہے مطلب تھوڑا سا آپ نہیں لگتے مطلب پیپلز یہ جو خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف ہے ان کے حوالے سے جو ایک بات کی جا رہی ہے جو تنقید کی جا رہی ہے کہ مطلب مزہ نہیں آیا بار میں اس میں نہیں جاتا لیکن اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو ظلفقالی بھٹو بڑا لیڈر تھا اس وقت اس کے بعد خان سامنے ان کے ریکارڈ توڑ دی ہے لیکن اس وقت وہ سب سے بڑا ایک ٹاورنگ انڈویجل تھے لیکن تھا مارشلہ آیا زیادہ اللہ کا تو زیادہ جتوئی کاؤسر نیازی ممتاز بھٹو حفیظ پیر دادا میں کے لمبی لسٹ ہے جو اس وقت جو ان کے سب سے بڑی گورنمنٹ تھی یعنی جب وہ گورنمنٹ میں تھے پانچ جولائی سیونٹی سیونٹ تک تو یہ لوگ سب سے نمائیا تھے پھر ایک ایک کر کے وہ پیچھے آٹ گئے تھے صرف پھر جانگیر بدل اور قیوم نظامی اور دوسرے لوگ جو تھے مار کھانے کے لیے وہ رہ گئے تھے یعنی تیسرے چوتسر درجے کی قیادت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس اس پارٹ آف لائیب اب ان کے اوپر میکسیمم دباؤ آیت پہ تحریک انصاب پر اور عمران خان پر اس میں کوئی شبہ نہیں اور یہ جو واقعہ تمہیں نو مہی کے اس کی تو کوئی بھی تائید یا اس کو اس سے چشم پوچھنی کی جا سکتی کہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ریاستی جو طاقت کا ہمارا سرچشم ہے طاقت ہے اصل میں پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے مسلح فوج کا مضبوط اور طاقتور ہونا اور اس کے پیچھے فوج کے پیچھے عوام کا کھڑا ہونا it is a must اب اس کو جو ہٹ کیا ہے تو بہت سالے لوگ اس سے upset ہو کے باہر چلے گئے ہیں اور ابھی اور کتنے ہیں جن کے اوپر تو یہ میں اس پر نہیں کہتا لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جو سیاسی اور ذاتی خوبیاں ہوں ان کا کرنا چاہیے ہمیں اس کو acknowledge کرنا چاہیے اور اگر کوئی اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے تو what it's to us چلیں چوئی صاحب بظاہر ہے ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے فباد چوئی صاحب میں بالکل جو فیصلہ لیا ہے ہماری جو ہے good wishes for him for his political future جو بھی وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں break permanently ہے یا ویسے ان میں سے 90 فیصد لوگ واپس چلے جائے کہاں پی ٹی آئی میں اچھا میں نے کہا شاید کہیں اور واپس بجھو مطلب political parties کے ساتھ وہ طلب وات رہے ہیں نا مطلب ہماری لئے رہن کے آگے بڑھتے ہیں چوئی صاحب اصل میں بنیادی طور پر problem یہ ہو رہی ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ زبردرسی کی چادی تو ہوتی تھی یہ زبردرسی کی طلاق ہو رہی ہے ہاں وہ خان صاحب نے کل tweet کیا تھا اچھا ناظرین اب جو اصل آپ آپ سٹوڑی سے طرف آتے ہیں سٹوڑی تو ایسے یہ بھی کافی بہت بڑی سٹوڑی ہے فواد چوڑری کا پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنا ایک ناظرین ارتھ شیکنگ ایک زلزلہ پاکستان کی سیاسی منظر نامے کی سٹوڑی ہے ملوائے نا فواد چوئی سے کی بڑھیا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اگر ناظرین اگر پرویر صاحب کوشش کرلیں اگر مل جائے تو ناظرین سے بات کرواتے ہیں ہیں فواد چوئی صاحب کی اچھا آج تاک تو وہ پہلی گھنٹی پر اٹھاتے تھے ہمارے فون آج کیا صورتحال ہے آہ نہیں وہ گھنٹیاں مارتے ہیں بار بار اچھا